یہ نہ ایمان کے منافی ہیں یہ عین فطری معاملہ ہے اور یہ ایک بالخصوص ایک مسلمان کو اس جانب بھی کوشش کرنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ ہیں وہ بھی مال زخیرہ کر کے رکھتے تھے بتانا بار بار یہ سب تقوی کے منافی نہیں ہیں اس سے دنیا پرس نہ کہا جائے ایک مسلمان کے لئے سب چیزیں ضروری ہیں ایک شخص ایک نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے جذباتی باتیں الگ ہیں جذباتی باتیں الگ ہیں میں کچھ ہی کرلوں گا دو خجور ہی صحیح کھلانوں گا ولیمہ میں ٹھیک ہے اس کے لئے میں تو کچھ پیسہ چاہیے اپنی بیوی کو سمالنے کے لئے اسے ایک چھت فراہم کرنا چاہیے اس کے لئے کھانے پینے کا بلدوبست کرنا چاہیے اس کے لئے مہر دینا چاہیے ولیمہ کرنا چاہیے مختصر ہی صحیح اور پھر ایک بیوی کو رکھنے کے لئے پیسے پوری کرے یہ پیسے اچانک کہاں سے آئے گا خرض لے کے کرے گا یا مزید میں چندہ کرے گا کمائے گا اس کے لیے محنت کرے گا کچھ پیسہ جمع کر کے رکھے گا ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب البیور باب ما قیل فی السواح حدیث نمبر ہے دو ہزار اسی پر نو یعنی دو زیرو آٹ نو صحیح بخاری کی حدیث ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ انہوں نے کچھ کچھ کر کے محنت کر کے مال جمع کر کے رکھتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے شادی کرنے کی روزانہ محنت کرتے تھے مزدوری کرتے تھے مدینہ جانے کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روزانہ تجارت کرتے تھے ادخل ایک طرح کا درخت تھا یہ حدیث جو میں نے آپ کو حدیث نمبر سنائی ہوں نا اور کتاب یہ بتلایا میں نے آپ کو کتاب البیور آپ پڑھ کر کے دیکھ لی دی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس دو اونٹ تھے ان اونٹوں پر وہ ادخل ایک نام کا درخت تھا یہ ہوتا نا پروڈیکٹر وغیرہ اس میں میں آپ کو دکھا تھا ادخل درخت کیسے ہوتا ہے تاکہ آپ دیکھیں وہ حدیث میں بہت لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے آگ سلگائی جاتی ہے اور اس سے بہت سارے سوائد ہیں وہ ہوتا تو میں آپ کو دکھا تھا کہ اس کے درخت کیسے ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ ان کے جو دو اونٹ تھے اس میں نے صحیح بخاری کے حدیثیں کئی جگہ پر اللہ امام بخاری نے رحمہ علیہ وسلم اس کو ازخل نامی درخت کو اٹھا کر کے اس میں رکھتے اور پھر جا کر کے اس کو بیشتے فروب کرتے پھر لکڑیاں لے کر آتے وہ اور لکڑیاں لانے کے بعد نجار کو دیتے تاکہ وہ اس کے ذریعے سے لکڑیاں سے مختلف چیزیں بنا سکیں ایک مرتبہ ایسا ہوا ابھی شراب کی حرمت کی بات نہیں آئی تھی شراب ابھی حرام نہیں ہوا تھا تو حمزہ رضی اللہ عنہ شراب پی کر کے ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی نا مسجد نبوی کہ جو قبلہ ہے آج قبلے کے سامنے کا جو روٹ نکلتا ہے شارع قربان ایسا کچھ نام ہے اس کا بنو قینو قا وہی رہا کرتے تھے علی بن ابی تالیب رضی اللہ عنہ کا گھر وہی تھا فاطمہ نے وہی رہا کرتی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہ تو وہاں پر علی بن ابی تالیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا اس جگہ پر تو ان کے گھر کے باہر میں نے اونٹ باندھ کے رکھے تھی میرے تو حمزہ رضی اللہ عنہ شراب پی ہوئے تھے ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا نشے کی حالت میں تھے آپ آئے اور آ کر کہ اونٹ کی جو ساخ پھنڈیا تھی کار دی اس کو ایسی اور اونٹ مر گیا ہو تو علی بن ابی تالیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت اداس تھا میں اللہ کے رسول علیہ السلام آئے مجھے دیکھا کہا کہ کیا آپ کیوں اداس ہیں آپ کہا کہ ابھی فاطمہ سے میری شادی ہونے والی ہی خدمہ تو ہو گیا تھا رشتہ تو تیہ ہو گیا تھا ابھی میری جو شادی ہونے والی ہی اس کے لئے کر کے میں اونٹ رکھے تھی اور اس کے لئے جو یہ میں اسی اس کے ذریعے سے یعنی پیسے جمع کرتا تھا میں اور دیکھو اسے کو کار دی لوں نہیں اللہ کیسے اندر گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص شادی کرنا چاہتا ہے ایک نوجوان اس کے لئے پیسے جمع کرتا ہے وہ بھی زخیرہ اندوزی کے ایک شکل ہے مطلوب ہے اسلام میں وہ ضروری ہے عجر ملے گا اسے اس پر اس لئے کہ وہ خوددار بننا چاہ رہا ہے خودکفیر ہونا چاہ رہا ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا ہے اور اپنی بیوی کو خود ہی سمال کے آگے لے کے جانے کے لئے جو ایک عزم کر رہا ہے اور اس کے لئے پیسے جمع کر رہا ہے ایسے زخیرہ اندوزی میں اللہ کے ہاں عجر بھی ملے گا دیکھو